موسیقی 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 لوگ ایک شوہر کی طرف سے اور ایک بیوی کی طرف سے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے بیٹھیں انصاف کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے انصاف پسند ہوں اور دوسری چیز ان کی نیت درست ہونی چاہیے اصلاح کے مقصد سے میاں بیوی کو ملانے کے مقصد سے وہ نیک نیتی کے ساتھ اگر بیٹھیں گے تو اللہ حب العالمین ان کے لیے آسانی پیدا کر دے گا اور ان کے دلوں میں محبت ڈال دے گا اور ان کے دلوں کو جوڑ دے گا جیسا کی اللہ حب العالمین نے خوران مجید میں فرمایا وَإِنْ خِفْتُنْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اگر تمہیں ناراضگی کا اختلاف کا اندیشہ ہے تو شوہر کی طرف سے ایک حکم مقرر کر لو اور بیوی کی طرف سے ایک حکم مقرر کر لو اگر وہ دونوں حکم واقعی اصلاح چاہتے ہیں ان دونوں کا مقصد میاں بیوی کو ملانا ہے دونوں کو جوڑنا مقصد ہے تو اللہ حب العالمین ان دونوں کو ملا دے گا اور ان کو توفیق دے گا اور یاد رکھو حکم بیٹھنے والے حکم کی یہ ذمہ داری ہے میاں بیوی کو ملانے کی کوشش کریں میاں بیوی کو جوڑنے کی کوشش کریں ان کو توڑنے کی بات نہ کریں اس لئے کہ قرآن مجید میں اللہ حب العالمین نے فرمایا وَسْسُلْحُ خَيْرُ یاد رکھو سلح کرنے میں مل جانے میں بہتر ہے بھلائی ہے اس بات سے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو اختلاف ہو جائے اس سے بہتر ان دونوں کا آپس میں مل جانا اور سلح کر لینا یہ بہتر ہے اور انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ میاں بیوی کے اختلاف سے اور ان کی جدائی سے جہاں ان دونوں کی زندگیوں پر گہرہ اثر پڑتا ہے وہیں ان کے بچوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہوتی ہیں اور بچے تربیت سے محروم ہو جاتے ہیں ماں باپ کے پیار و شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں اور ایسے بچوں میں اخلاقی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اس لئے بچوں کے مستقبل کو روشن بنانے کے لئے ان کی تربیت کے لئے میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ آپسی اختلافات سے بچیں اور کبھی ایسا کوئی اختلاف کا موقع آ جائے تو مل بیٹھ کر سلح کر لیں اور آپس میں ملنے اور جڑنے کی کوشش کریں اختلاف اور جدائی سے پرہیز کریں تاکہ ان کی زندگیاں بھی خوشگوار طریقے سے گزر سکیں اور ان کے وجہ سے ان کے بچوں کو کوئی نقصان نہ ہو محترم ناظرین میاں بیوی کے درمیان اختلافات اور لڑائی جھگڑے کے اسباب میں ایک سبب میاں بیوی کا معاشرتی زندگی میں ازدواجی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو نہ اپنانا ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورة الاحزاب میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةً یقیناً تمہارے لئے اللہ کے رسول کی زندگی میں اُسْوَةِ حَسَنَةً بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے ہر اعتمار سے ہم آپ کی زندگی کو تلاش کریں تو بہترین نمونہ اور آئیڈیل آپ کی زندگی میں نظر آئے گا بہیسیت شوہر اگر آپ کی زندگی کو تلاش کیا جائے تو آپ دیکھیں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن معاشرت سے پیش آتے تھے اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارتے تھے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے ایک مرتبہ فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلی وانا خیرکم لے اہلی اے لوگو تم میں سب سے بہتر ہوا ہے جو اپنے اہل وعیال کے حق میں اپنی بیوی بچوں کے حق میں بہتر ہو اے لوگو یاد رکھو میں اپنی بیوی بچوں کے حق میں بہتر ہوں آپ دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی کس قدر پیاری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات کے جذبات ان کے احساسات کا ان کے مزاج کا کس قدر خیال لگتے تھے اور کسی پیاری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گزاری ہے یہودیوں کے ہاں عورت جب حائزہ ہو جاتی زمانہ حیز میں ہوتی ماہواری کے ایام گزارتی تو یہودیوں کے ہاں حائزہ عورت کا کھانا پینا اس کا لباس و پوشاک اس کا بستر سب کچھ الگ کر دیتے یہاں تک کی اس کو ایک الگ کمرے میں رکھ دیتے تھے اس طرح سے یہودی حائزہ عورت سے بالکل الگ تھلگ رہ کر کے زندگی گزارتے تھے لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا دین کتنا آسان دین ہے اور کیسا سچا دین ہے اور ایسی حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے خوشگوار انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہا کرتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں حیث کے مہواری کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے کھاتے پیتے تھے اور کیسے لیٹتے اور سوتے جھانتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ میں حیث کی حالت میں ہوتی مہواری کے ایام ہوتے اور میں ہڈی کا گوشت میں نوچ کر کھاتی تھی اور پھر نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم وہی پر موہ رکھ کر کے کھاتے جہاں سے میں کھائی ہوتی اور میں پانی پیتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا ہوا پانی آپ کے خدمت میں پیش کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے ہوئے پانی کو وہی پر موہ رکھ کر کے پیتے تھے جہاں سے میں موہ لگا کر کے پانی پی ہوتی تھی محترم ناظرین آپ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیض کی حالت میں بھی اپنی بیویوں سے کچھ الگ تھلگ نہیں رہتے تھے محترم ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت حیض میں بھی کس طرح سے اپنی ازواج متحرات کے ساتھ خوشگوار انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اور سوتے تھے اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یباشرنی وانا حائزن میں حالت حیض میں ہوتی اور اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت کرتے تھے یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں عورت کے خریب جانے سے منع کیا ہے وَلَا تَقْرَبُهُنَّا حَتَّى يَتْحُرْنَا کہ حالت حیض میں بیوی سے ورنہ جمع کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے حالت حیض میں مباشرت کر رہا ہے اور اس سے لطفندوز ہو رہا ہے تو یہ حلال ہے جائز ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ میں حالت حیض میں ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت کرتے تھے یہاں تک کی دوسری حدیث میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرع القرآن ورأسوہو فی حجری وانا حائزن کی میں حیض کی حالت میں ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں اپنے سر کو رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی چادر میں میں لیٹی ہوئی تھی سو رہی تھی اچانک ماہواری کا خون مجھے آنا شروع ہوا فنسلل تو حدیث کے الفاظ ہے کہ میں فوراں دھیرے سے چادر سے نکل کر سرگ گئی اور باہر آگئی فَأَخَسْتُ ثِيَابَ حِزَتِي اور باہر آگر کے میں نے حیض کے لباس کو پہن لیا استعمال کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلائے اور کہا کی تم کہاں گئی تھی تو میں نے کہا کہ مجھے ماہواری کا خون شروع ہو گیا جس کی وجہ سے حیض کے دنوں میں پہنا جانے والا مخصوص لباس میں استعمال کرنے گئی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَدَعَانِ مجھے بلائے فَأَدْخَلَنِي مَعْهُ فِي الْخَمِيلَةِ اور آپ پھر مجھے اپنی چادر میں مجھے لٹا لئے اور سلا دئیے آپ غور کیجئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خسن معاشرت ہے یہودی حالتِ حیض میں اپنی بیویوں کو بلکل الگ تھلگ کرتے تھے یہاں تک کی ان کے کھانے پینے کے برطن ان کی رہائش ان کا بستر سب کچھ الگ کر دیتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ کس قدر خسن معاشرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے محترم ناظرین اسی طریقے سے غسل کے بارے میں آئیش عزی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کن تو اغتسی لو انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انا ان واحد ونہن جنوبان ہم دونوں جنابت کی حالت میں ہوتے اور میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ ایک ہی برطن سے غسل کیا کرتے تھے یہاں تک کی کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے پانی لینے میں آپ مجھ سے سبقت کرتے اور میں کہتی دع لی دع لی میرے لیے بھی کچھ پانی بچائیے میرے لیے بھی کچھ پانی چھوڑ دیجئے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے غسل معاشرت سے پیش آتے تھے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ یہ بھی ہے کہ ایک شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ زیب و زینت کا احتمام کرے عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے شوہر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری بیوی میرے سامنے زینت اختیار کرے اور ہمیشہ اپنے آپ کو بناو سینار کے ساتھ رکھے لیکن وہی پر شوہر اس بات کا احتمام نہیں کرتا کہ میں بھی اپنی بیوی کے لیے زیب و زینت اختیار کروں اس لئے کہ بیوی کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا شوہر میرے لیے زیب و زینت اختیار کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو مسواق سے شروعات کرتے مسواق سے آغاز کرتے تھے محدثین اکرام علماء اکرام لکھتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت مسواق کا احتمام کرنا مسواق کرتے ہوئے گھر میں داخل ہونا یہ آخر کس بات کی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواق کے ذریعے اپنے موہ کی پاکی اور صفائی کا احتمام کرتے تھے تاکہ میرے موہ سے میرے بیوی کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے لیے زیب و زینت کا احتمام کروں جیسے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے زیب و زینت کا احتمام کرے اس لیے شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت کا احتمام کرے زیب و زینت کی کمی بھی بساوقات دونوں کے درمیان ان جنوں کو پیدا کرتی ہے اور دونوں میں نفرت کا ماحول خائب ہوتا ہے محترم ناظرین اسی طرح سے میرے بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے اپنی محبت کا اظہار کریں بساوقات محبت کا اظہار کرنے سے ایک دوسرے کے تعلق سے دل میں محبت پختہ ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے لیے اپنی بیویوں کے لیے محبت کا بھی اظہار کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بساوقات اظہار محبت کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو کبھی مخاطب ہوتے ان کو بلاتے تو ترخیم کے سیغے کے ساتھ یا عائش کہہ کر کے آپ ان کو پکارا کرتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک اظہار تھا ایک مرتبہ کہا یا عائش حاذا جبریل یقرئو کے السلام اے عائشہ یہ جبریل آئے ہوئے ہیں جو تمہیں سلام سنا رہے ہیں آپ غور کیجئے کہ اظہار محبت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایو ناس احبو علیک اے اللہ کی رسول لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کی نظر میں محبوب کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا من الرجال مردوں میں سب سے زیادہ آپ کی نظر میں محبوب کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہا سمم من پھر آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا آپ غور کیجئے اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اپنی غائد درجہ محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں آپ کی ازواج متحرات میں مجھے سب سے زیادہ غیرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پر آتی تھی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی مجلسوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے ایک دن مجھے غصہ آیا اور میں نے کہا کیا آپ بار بار خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنی قد رُزِق تو حُب بہا اے عائشہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی محبت اللہ عنہ نے میرے دل میں ڈال دی ہے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنی محبت کا اظہار کیا تو میابیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کریں اس سے بھی میابیوی کی زندگی میں الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے اور ہر قسم کے اختلافات سے ان کی زندگیاں محفوظ رہتی ہیں محترم ناظرین اسی طرح سے میابیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے جذبات کا بھی لحاظ کریں جیسا کی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ وہ کب عمر تھی اور کھیل کود کی بہت شوخین تھی ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ مسجد نبیوی میں حبشی تیر اندازی کا کھیل کھیل رہے تھے اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہ کو وہ کھیل دیکھنے کا استعاق پیدا ہوا ان کے دل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو حبشیوں کا وہ کھیل آپ نے دکھایا اپنے کندے کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کیا اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے کندے پر ٹیک لگا کر کے حبشیوں کا کھیل کافی دیر تک میں دیکھتی رہی یہاں تک کی دیکھتے دیکھتے میں خود تھک گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھکے فَخْدُرُو قَدْرَ الْجَارِيَا تم اندازہ کرو کہ ایک کم عمر لڑکی جو کھیل کوت کی شوقین ہو وہ کتنی دیر تک وہ حبشیوں کا کھیل دیکھتی رہی ہوگی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آجیز نہیں ہوئے اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے جذبات کا کس قدر خیال کرتے تھے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے دوڑ کا مخابلہ کیا اور اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہ دبلی پتلی تھی اور مخابلے میں آگے نکل گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد پھر مخابلہ کیا تو اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہ جسمانی طور پر بھاری بھرکم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس مخابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور آئیشہ رضی اللہ تلنہا پیچھے رہ گئی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حادیہی بطل کا سبقہ یہ پہلے مخابلے کا یہ جواب ہے یہ اس کا بدلہ ہے اسی طرح سے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ اور نمونہ یہ بھی ہے مَا عَابَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا اگر خواہش ہوتی تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے تھے دیکھا آپ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے ازواج متحرات کے ساتھ ہمیں بھی چاہیے کہ معاشرتی زندگی میں ازدواجی زندگی میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے کو اپنائیں اسی میں ہماری زندگی کی بھلائی ہے اور میاں بیوی کے درمیان ازدواجی رشتہ مضبوط اور مستحقم رہے گا اور ہر طریقے سے ہم اپنی ازدواجی زندگی کو الجنوں سے اختلافات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اللہ اس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پرسکون اور پرامن زندگی نصیف فرمائے ہر طرح کے اختلافات اور لڑائی جھگڑے سے باہمین نفرتوں اور الجنوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے آمین تقبل یا رب العالمین وصل اللہ لنبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی